بیسے کسی بھی عالم کو لکھا جا سکتا ہے اب تو ماشاءاللہ آپ جس کی مردی لکھتے ہیں میرے ساتھ آیت اللہ لکھ دیں میں تو خوش ہو جاؤں گا ابھی میں نے دیکھا آیت اللہ کو دنیا کوئی جانتی نہیں ہے اس کو وہ آیت اللہ ہے میرے خیال ہے اس کا سن 24-25 سال سے زیادہ کریں لیکن جس طرح کو وہ اشتہار تھا نا وہ لگ رہا تھا کہ یہ جان کے پلانٹڈ ابھی پتہ نہیں کیا کیا کام ہونے والے ہیں اب یہ آپ دیکھتے جائیے آپ خاموشی سے دیکھتے جائیے کچھ بولیے گا سمجھ کے جو ہو رہا ہے ہونے دیجئے تو آپ بس لائی کہ آپ جس کے ساتھ جو چاہیں لقب لگا دیں مردہ تقلیت لکھ دیں مجھے کوئی روکنے والا ہے ہماری ہیں کوئی چیک انڈ بیلنس ہم سے کہتے ہیں قبلہ یہ فلان یہ لکھ رہا ہے آپ کیا کروں میں کیا کروں بھائی کیا کروں وہ لکھ رہا ہے نا میرے پاس کوئی اتھارٹی ہے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جو یہاں سے سنا رہا ہوں سناتا رہتا ہوں کہ بھئی غلط ہے میں اتھارٹی تو نہیں ہوں اور پھر اس کی حمایت میں جو ڈیرڑ سو آدمی کھڑے ہوئے ہیں وہ اس کو پھر لکھیں میں جیسی میں نے منع کیا اور زد میں لکھیں گے اب یہ آیت اللہ لکھا پھر کہیں گے مر جائے تقلید جہانے تشیع کر لو پھر کہیں گے کر لو جو کرنا ہے یہاں تک نوبت پہنچ گئی جب کسی قوم پر زوال آتا ہے سب سے پہلے علم اس سے چھین لیا جاتا ہے جہالت کا راج ہر طرف جہالت کا راج جاہلوں کے سامنے مجھ میں بیٹھے ہوں گے اور جنابوں معذرت کے ساتھ وہ لفظ انگلیش کا لفظیں نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ یہ تلفظ غلط نہ ہوگی زبان کا ذائقہ یہ سب ہوتا ہے زوال کی نشانی ہوگی علم دشمنی شروع قوم کا زوال شروع ہو گیا میار گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا یہاں تک آ گیا میار سمات کہا تھا اہل مجلس کا اور میار گفتگو کیا تھا اہل ممبر کا وہ گرتے 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 یہاں آ گیا کہ وہ بچے بچے ان کو صرف خطابت سکھائی جا رہی ہے سمجھ میں آرہی ہے ہماری بات ان کو صرف یہ سکھائی جا رہا ہے کہ تمہیں مجمع کیسے گھٹا کرنا ہے اتنوں کو ہم نے کہا کہ بھائی اپنے بچے کو بھیج دو پڑھنے بھیج دو جب تمہیں شوق عالم بنانے کا کہتے ہیں عالم نہیں بنانا علامہ بنانا ہے سمجھ میں آئی بھائی عالم نہیں بنانا علامہ بنانا ہے کیوں اس کو جلدی ہے جلدی ہے تاکہ میرا بچہ جلدی سے شورت حاصل کرے اوہ آخری منزل تک پہن جائے شورت کیا ہو رہا ہے خطیب بن جائے پچیس تیس مجلسیں رٹ کے پڑے گا پھر اس کو پریکٹس ہو جائے گی پریکٹس ہو جائے گی بیٹھے گا اخبار پڑھ گیا گا سنا دے گا پوری مجلس ادھر کی سنے گا اور جب سب میٹر ختم ہو جائے گا تو ممبر سے آل فال اس کو برا اس کو برا اس کو برا دوسروں کو برا کہنے پر اف آئی آر کٹ رہی ہے اپنے تو بہت ہیں ان کو گالیاں دو ان پر کون ہے اف آئی آر کٹ رہا ہے سمجھ میں آرہی بھائی اب یہ ہو گیا نا خطرہ کہ میں دوسروں پر بولے تو اف آئی آر کٹ جائے گی یہ تو کم بابلہ کڑ بڑ جائے گا اپنوں پر شروع ہو جاؤ اپنوں کو گالیاں دینا شروع کر دو یہ ایک مسئلہ نہیں ہے عزیزو ایک مسئلہ نہیں ہے نہ معلوم کیا حال ہے